بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم لیسن نمبر 136 سورة النحل آیت نمبر 22-240 بائیس سے لے کر چالیس تک انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب توحید کا اعلان کیا ہے گزشتہ دو رکو میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہوا اب اللہ سبحانہ وتعالی توحید کا اعلان کر رہے ہیں کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے ہی یہ منظم کائنات بنائی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ متکبر ہیں آخرت کا انکار تکبر ہے اس لحاظ سے تکبر ہے کہ آخرت میں جزا سزا کے قائم ہونے سے انکار دراصل اللہ کی دو صفات کا انکار ہے ایک اللہ کا عادل ہونا دوسرا ہر چیز پر قادر ہونا تو جو یہ بات نہ مانے اس میں اکڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے اسے مسلم نے روایت کیا ہے سورہ زمر کے آیت نمبر 45 میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں یہاں اس نقطے کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ حق بات کو قبول کرنے سے کیوں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر کیوں تقبر پیدا ہو جاتا ہے اس سلسلے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو شخص فطرت سلیم کا مالک ہے اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز موجود ہوتی ہے اس کا دل اس حقیقت کا قائل ہوتا ہے کہ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کا برا بدلہ ملنا چاہیے یہی بات اور لوجک ایمان بالآخرت کی بنیاد فرام کرتی ہے دنیا میں جب پوری طرح نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی تو ایک اقلمند انسان ایک صاحب شعور انسان لازمان سوچتا ہے کہ اعمال اور اس کے نتائج کے اعتبار سے دنیاوی زندگی ادھوری ہے اور اس دنیا میں انصاف کی فرامی ممکن ہی نہیں مثلا اگر ایک ستر سالہ بڑھا ایک نوجوان کو قتل کر دے تو اس دنیا کا قانون اسے کیا سزا دے گا ویسے تو انصاف تک پہنچنے کے لیے بہت ہی کٹھن مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں بھی کہ تمام مراحل تیہ کر کر انصاف مل بھی جائے تو قانون زیادہ سے زیادہ اس بوڑھے شخص کو پھانسی پر لٹکا دے گا لیکن کیا اس بوڑھے شخص کی جان واقعی اس نوجوان مقتول کی جان کے برابر ہیں تو نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوان اپنے خاندان کا واحد سہارا ہو شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں یعنی فیملی کا جو فائنانشل سپورٹف تھا وہ چھن جائے اس طرح اس کے جو لوہکین اور خاندان والے ہیں جو اس کے قتل کے اثرات کو محسوس کریں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے اور اس کے قتل کا نقصان کہاں کہاں تک پہنچے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے دوسری طرف وہ بڑھا شخص جو اپنی عمر گزار چکا ہے جس کے بچے بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اپنی خودمختار زندگیاں گزار رہے ہیں جس کی کوئی معاشی ذمہ داری بھی نہیں اس کے پھانسی پر چڑھ جانے سے ویسے بھی فیملی پر کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا جیسے اس نوجوان کی جان جانے سے اس کی فیملی پر اثرات ہوں گے آپ دیکھئے تو یہ جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اگر انصاف مل بھی جائے تو بساوقت وہ انصاف مکمل انصاف نہیں ہو سکتا اس صورت میں دنیا کا کوئی قانون مظلوم کو پورا پورا بدلہ دے ہی نہیں سکتا ایسی مثالیں اقلی اور منطقی طور پر ثابت کرتی ہیں یعنی لوجیکلی ثابت کرتی ہیں کہ یہ دنیا نامکمل ہے اس دنیا کے معاملات اور کام کا ادھورہ پن ایک دوسری دنیا کا تقاضہ کرتے ہیں جس میں اس دنیا کے نامکمل رہ جانے والے معاملات پورے انصاف کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں یعنی اپنے فائنل اینڈ پر پہنچیں اب ایک ایسا شخص جو فطرت سلیم کا مالک ہے اس کے شعور میں نیکی اور بدی کا واضح تصور موجود ہے وہ لازمی طور پر آخرت کے بارے میں اس لوجک بیسٹ نتیجے پر پہنچے گا اور پھر وہ قرآن کی آخرت سے ریلیٹڈ باتوں کو بھی قبول کرنے میں دیر نہیں لگائے گا اگر اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس کے شعور میں نیکی اور بدی کا واضح تصور موجود نہیں وہ قرآن کے تصور آخرت پر بھی دل سے یقین نہیں رکھتا اور فکر آخرت سے بے نیاز ہو کر گرور اور تقبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا دل حق کے پیغام کو قبول کرنے سے بھی منکر ہوگا ایسے شخص کے سامنے حکمت سے کی جانے والی تبلیغ اور واض بے اثر ہوں گے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ تو آخرت کا انکار ہی ان کو تقبر میں مبتلا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا جرمہ نہیں کوئی شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلمو جانتا ہے ما یسے رونا جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک وہ لا یحب المستقبرین نہیں پسند کرتا تقبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی منکرینِ قیامت ہیں جو بھی اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے تمام خفیہ اور ظاہری عامال کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ان جیسے تقبر کرنے والوں کو بلکل پسند نہیں کرتا آبویسلی پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مَادَا كَيَا كُچْ اَنزَلَ رَبُّكُمْ نازل کیا تمہارے رب نے قولو وہ کہتے ہیں اَسَاطِیرُ الْاوَّلِينَ پہلوں کی کہانیاں ہیں یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ اعراس کرتے ہوئے اور مزاگ بناتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو پڑھ کر سناتے ہیں وہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کر وہ بیان کر دیتے ہیں صرف فرقان کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْاَوَّلِينَ اِكْتَتَوَحَا فَهِيَةُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَتَوْا وَأَصْئِلَا اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں یہاں جو اساتیر کا لفظ آیا ہے اسطورہ اس کہانی کو کہتے ہیں جو من گھڑت ہو تو پہلی بات کہ جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے دماغ میں مقافات عمل کا قانون نہیں بیٹھتا ایسے لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے بس یہ دنیا ہی ہے کچھ بھی غلط کیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ قرآن کو پرانے افسانے کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ قرآن کو اساطیر الاولین کہا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لیاحملو تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم اپنے بوجھ کاملتا پورے کے پورے یوم القیامہ قیامت کے دن تاکہ وہ اٹھالیں اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن ومن اوزار اللہ دینہ اور بوجھوں میں سے ان لوگوں کے یوضلونہم یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو بغیر علم علم کے بغیر یعنی جہاں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہاں یہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو بہکا کر راہ راستے رکھتے ہیں انہیں اس بہکانے کی بھی سزا ملے گی اور وہ سزا یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے انہیں بہکایا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ ان بہکانے والوں پر بھی لادا جائے گا بہکائے جانے والے بھی سزا سے نہ بچ سکیں گے یعنی جو بہکے وہ بھی سزا پائیں گے لیکن جنہوں نے بہکایا وہ ان بہکنے والوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں خبردار برا ہے ما یزیرون جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں تو یہ اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے تھے ہمارے اپنے لکھے ہوئے پر کوئی اعتراض کرے تو کتنا برا لگتا ہے لیکن اللہ کے لکھے ہوئے کتاب کے بارے میں جو دل کرتا ہے لوگ بول جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ جن کو بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور یہاں آپ دیکھیں یوضلونہم بغیر علم یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو علم کے بغیر یعنی بھٹکانے والوں کے پاس بھی صحیح علم نہیں اور جس کو بتا رہے ہیں یعنی جو لوگ بہک رہے ہیں ان کو بھی علم نہیں لاعلمی یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں نہ جاننا بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ بوجھ ہے لاعلمی بہت بڑی بدنصیبی ہے لوگ اپنی لاعلمی کو اپنے لئے ایکسکیوز سمجھتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوئی پکڑ نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ لاعلمی بوجھ ہے بوجھ کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتا اور یہاں آپ دیکھئے کہ دنیا میں تو لوگوں کو اپنی لاعلمی بوجھ محسوس نہیں ہوتی بلکہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی لاعلمی کو اپنے لئے ایکسکیوز بناتے ہیں لیکن جب کل قیامت آئے گی تو یہ بوجھ کی شکل میں ان کے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ جنہوں نے بھی قرآن کو پرانے افسانے کہہ کر جھٹلا دیا خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں تو یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جن کو گمراہ کیا ان کے اعمال کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور وہ ان بوجھوں کے ساتھ سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور جو بہکائے جانے والے ہیں وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ جائیں گے یہاں جو ہم نے آیت نمبر چوبیس میں پڑھا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے یعنی ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کن سے مشرقین مکہ سے تو ان کا جواب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچہ جب مکہ کے اطراف میں ہونے لگا تو لوگ اہل مکہ سے پوچھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو تم لوگوں نے تو یہ کلام سنا ہوا ہے چنانچہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہیں یعنی لوگ ان سے آکے ان کا اپینین پوچھتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہیں اس کے کیا سبجیکٹس ہیں اس کے کیا مزامین ہیں تو یہ مشکین مکہ جواب دیتے تھے کہ یہ کلام تو بس پرانے قصے کہانیوں پر مشتمل ہے یہ سب گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں جو ادھر ادھر سے سن کر یہ ہمیں سنا دیتے ہیں اور پھر ہم پر دھونس جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یوں ان کے دل حق کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا یعنی قیامت کے دن وہ نہ صرف اپنی گمراہی کا خمیازہ بکتیں گے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا وعبال بھی ان پر پڑے گا جنہیں یہ اپنے مشوروں سے گمراہ کیا کرتے تھے اپنے اپینین سے گمراہ کیا کرتے تھے اب آپ دیکھیں کہ جیسے جو قریب کے لوگ تھے اہل مکہ سے اس کلام کے بارے میں پوچھتے تھے یا مکہ کے عام لوگ قرآن سے متاثر ہو کر اپنے سرداروں سے پوچھتے تھے کہ ان کے اس کلام کے بارے میں کیا رائے ہیں تو ایسے لوگ اپنی عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ کلام سنا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں بس سنی سنائی باتیں ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں ان کا جواب قرآن کے لئے کیا تھا کیا ہم ایسی شیئرنگ کرتے ہیں کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں کیونکہ مشرقی نمکہ جو شیئرنگ کر رہے تھے اس سے لوگ قرآن سے دور ہو رہے تھے گمراہ ہو رہے تھے پس آوقات ہم قرآن پڑھتے ہوئے ایسی باتیں بول جاتے ہیں جن سے لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں مثلا کوئی سٹوڈنٹ یہ کہے کہ ہر پندرہ دن پر ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پھر اپنے ٹیسٹ کا ذکر کرے کہے کہ بھئی پندرہ دن پر ٹیسٹ آ جاتے ہیں کبھی تو ہفتے بھر میں ٹیسٹ آ جاتے ہیں یا پھر صرف اتنے ہی کہے کہ جی بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ دینا مشکل ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے گھر کے کاموں کے ساتھ مشکل ہوتی ہے پھر یہ کہ میں چونکہ شادی شدہ ہوں تو بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں میں مینج نہیں کر پا رہی وغیرہ وغیرہ یا پھر یہ کہے کہ میری تو سوشل لائف ہی ختم ہو گئی ہے تو ہمارا کلام بھی پھر مشرقین مکہ کی طرح ہی ہے اس سے لوگ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے بلکہ دور ہو جائیں گے حالانکہ ہمارا مقصد اُن مشرقین مکہ کی طرح بلکل نہیں ہوتا لیکن ہم جسٹ ایسی شیرنگ کر جاتے ہیں جس سے لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اس لئے لوگوں کو قرآن کے اس راستے میں ملنے والی آسانیاں اور سکون کے بارے میں بتانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں جس طرح ہم کسی دنیاوی ضرورت کو اہم سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ قرآن کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا ہماری روحانی ضرورت ہے اللہ اس کو پڑھنا کتنا آسان کرتے ہیں اس کی بارے میں بتائیں یہ بتائیں کتنا علم ملا کتنا شعور آیا پھر یہ کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ نصیب ہوا اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ڈیسیشن پاور نصیب کیا ہم فیصلہ کرنے کی پاور حاصل کر گئے ہیں یعنی کس ٹائم پر کیا فیصلہ کرنا چاہیے یہ قرآن نے ہمیں سکھایا پھر یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملی اور تکلیف میں صبر کرنے کی توفیق ملی ہمیں اللہ تعالی نے پین مینجمنٹ سکھایا اللہ تعالی نے ہمیں ڈیفرنسز کو مینج کرنے کی حکمت دی الحمدللہ تو اچھی اچھی شیرنگز ہونی چاہیے یہ بھی تبلیغ ہے پتہ آپ کو یہ بھی تبلیغ ہے آپ لوگوں کو اپنی شیرنگز کے ساتھ یا تو قرآن کی طرف لا رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو دور کر رہے ہوتے ہیں سو بہت ہی زیادہ محتاد زندگی گزارنی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا بہترین کام کرنا نصیب کرے اور وہ اس کام کو قبول بھی کرے اس کی ایفرٹس بھی ہونی چاہیے اس کی دعا بھی ہونی چاہیے ورنہ آپ دیکھئے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں قرآن نہیں پڑھ رہے ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے اور وہ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہے کہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا لیکن اللہ کا کتنا شکر ہے الحمدللہ باوجود اس کی کہ ہم مصروف زندگیوں میں پڑھے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی پھر یہ کہ اللہ نے جو ہمارے دل میں یہ شوق ڈالا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہے الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں اس پر کم ہے تو بہت اچھی شیئرنگ کیا کریں لوگوں سے کہیں ہماری شیئرنگ نادانستہ طور پر مشرقین مکہ جیسی نہ ہو جائے وہ تو یہ شیئرنگ اعراض اور مزاق اڑانے کے بیسس پر کرتے تھے ہم تو نادانی میں کر جاتے ہیں تو بہت ہی محتاج زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ایلہکم ایلہ واحد فالذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما يسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین وإذا قیل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطير الاولین ليحملوا اوزارهم كاملتا يوم القیامة ومن اوزار الذین يضلونهم ومن اوزار الذین لا يضلونهم بغیر علم لا ساء ما يزرون آگے لسوان طالب فرماتے ہیں قد تحقیق مکر اللذین چال چلی ان لوگوں نے جو من قبلهم ان سے پہلے تھے فَأَتَ اللَّهُ تُعَایَا اللَّهُ یعنی اللہ کا عذاب بنیانهم ان کی امارت پر من القواعدی بنیادوں سے فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ تو گر پڑی انہی پر چھت من فوقهم ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمْ اور آیا ان کے پاس الْعَذَابُ عَذَابُ مِنْ حَيْثُ جَهَاں سے لَا يَشْعُرُونَ وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے اللہ سبحانت اللہ یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ ان کی امارت کی بنیادوں سے آیا پس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے نہ تھے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک مثال دی گئی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی مکان کی بنیادیں ہل جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تقزیب کی اور بالاخر عذاب میں گرفتار ہو کر اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے مثلا قوم عاد اور قوم لوت وغیرہ جو بھی اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے اس کو ختم کرنا چاہے گا اس کے لئے اس آیت میں وارننگ ہے جیسے مشکی نے مکہ نے کیا جو اسلام لاتا اس پر سختیاں کرتے بیت اللہ میں جانے نہیں دیتے تھے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے نہیں دیتے تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کیا اور یہ سب ان کی چالیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو برباد کر دیا اور انہیں اس کا گمان نہ تھا تو جو بھی قیامت تک اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرے گا اللہ اس کو اور اس کی چالوں کو ختم کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا دنیاوی انجام تو ہم نے پڑا آخرت میں یہ ہوگا کہ اللہ انہیں سب کے سامنے بلا کر پوچھے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لئے ٹھہرا رکھے تھے اللہ ان کو ظلیل اور رسوہ کرے گا ان شریکوں کے وجہ سے تم نے میرے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کیا کیونکہ یہاں بات آرہی ہے ان شریکوں کے وجہ سے تم نے میرے رسولوں سے جھگڑا کیا بتاؤ آج وہ کہاں ہیں وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا میدان محشر میں خاموشی چھا جائے گی پھر اہلِ علم جواب دیں گے قول اللہ دینہ کہیں گے وہ لوگ جو اوت العلم علم دیئے گئے ان الخزیہ بے شک رسوائی اليوم آج کے دن وسوء اور برائی یعنی عذاب علی الكافرین کافروں پر ہے کچھ دیر بعد اہلِ علم یعنی انبیاء اور ان کے فالورز یعنی مومنین جن کو دین کا علم تھا وہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے ان کافروں اور مشرقوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہیں سخت رسوائی اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ اکھٹے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلے جائیں گے اور بعض اپنے اپنے باطل معبودوں کے پاس چلے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ جو لوگ بھی جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے پیچھے جائیں گے کیونکہ ان کو یہ گمان ہے کہ یہ ان کو بچا لیں گے لیکن کل قیامت کے دن ان کے نصیب میں سوائے رسوائے کے کچھ نہ ہوگا ان کے نصیب میں سوائے عذاب کے کچھ نہ ہوگا روحیں کبس کرتے ہیں ان کی فرشتے والمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں فَأَلْقَوُ السَّلَمَةُ تو ڈال دیتے ہیں سُپُرْدگی یا پھر سُلَح مَا کُنَّا کہتے ہیں نَا تَهَمْ نَعْمَلُهُمْ کرتے مِن سُوْ ان کوئی بُرَائِ بَلَا کیوں نہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی عَلِيمٌ خُوب جاننے والا ہے بِمَا کُنْتُمْ سَاتُ اس کے جو تھے تُمْ تَعْمَلُونَ تُمْ عَمَلْ كَرْتَي یہاں مشرق اور ظالموں کی موت کی کیفیت بیان کی جارہی ہے اب یہ ظالم لوگ وہ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اللہ یاد ہے نہ آخرت نیکی کی رغبت ہے نہ برائی سے نفرت بس اپنی دنیا میں مگن ہے اسی حالت میں جب فرشتے ان کے پاس موت کا پروانہ لے کر آتے ہیں تو اس وقت وہ عطاق پیش کریں گے کہ ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنی نافرمانیوں سے انکار کر دیں گے اور اپنے ہتھیار ڈال دیں گے تاکہ انہیں فرشتوں کی طرف سے امن نصیب ہو فرشتے ان کو جواب دیں گے جب وہ اپنے اسلام اور عطاق کا اظہار کریں گے بَلَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ تم جھوٹ بول کر اللہ کو دھکا دینا چاہتے ہو اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے اب تمہاری سرکشی کی سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں امام ابن کفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراں بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں جہاں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے روح اور جسم کے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ایک تعلق پیدا کر کے انہیں عذاب دیتا ہے اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے پھر جب قیامت آئے گی تو ان کی روحیں جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے فرشتے جو دھمکی مجرموں کو دیتے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ان کی آخری سانس کے ٹائم پر دیتے ہیں یعنی ہر شخص اپنا انجام اس دنیا میں ہی اپنی آخری سانس کے وقت دیکھ لیتا ہے پھر یہ کہ مجرموں کو برزخ میں عذاب دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخر میں یہ کہنا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے ایک طویل روایت آتی ہے سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انساری کے جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکلے جب ہم قبرستان پہنچیں تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو یا تین مرتبہ ارشاد فرمائی آپ دیکھئے کہ کتنے پوفیک ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیہ کر رہے ہیں کیونکہ قبر تیار ہو رہے تھی سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں یعنی ٹارٹ کے کفن ہوتے ہیں وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت یعنی اسرائیل آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیص روح نکل اور چل اللہ کے گصے اور غزب کی طرف یہ سن کر روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے تو ملک الموت اسے اس طرح باہر کھنچتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے یعنی انتہائی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو کھنچا جاتا ہے جب فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹارٹ میں لپیٹ دیتے ہیں یعنی ٹارٹ کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اس سے ایسی گندی بو آتی ہے جیسے روح زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑاندھ ہو یعنی جو ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے اس کے سڑنے سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے ویسی سمیل اس کے کفن سے آ رہی ہوتی ہے فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خبیص روح کس کی ہے جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلان بن فلان کی روح ہے وہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا یہاں تک کہ فرشتے اسے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے آپ دیکھیں کتنا برا انجام ہے جو بھی ظلم کرنے والا ہے اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دے اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہیں اپنی زندگی میں اللہ یاد آتا ہی نہیں نہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نہ وہ نیکی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور نہ برائی دیکھ کر ان کو کچھ فیل ہوتا ہے برائی سے کچھ بھی ان کو نفرت فیل نہیں ہوتی بس اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں اپنے عیش و عشرت کی زندگی میں مگن ہوتے ہیں اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے اور جب موت آتی ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موت کے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی رنگے ہاتھ پکڑے جاتا ہے تو وہ ڈیفنسیو رویہ اپناتا ہے یعنی اپنا دفاع کرتا ہے تو یہ بھی اپنی دفاع میں بولیں گے کہ ہم نے تو کبھی غلط کام کیا ہی نہیں ساری زندگی نافرمانے میں گزار دی اب موت کے وقت اپنی صفائی پیش کر رہے تو فرشتوں نے ان کو جواب دیا بھلا کیوں نہیں بھلا کب آتا ہے جب پچھلی بات کا رد ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں بلکہ صحیح بات کیا ہے ان اللہ علیمم بما کنتم تعملون بے شکر اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو جاننے والا ہے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہوگے اور یہ متکبر لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے قد مكر الذین من قبلهم فأتا اللہ بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حیث لا يشعرون ثم يوم القیامة يخزیهم ویقول این شركائی الذین كنتم تشاقون فيهم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء على الكافرین الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم فألقبوا السلم ما کنا نعمل من سوء بَلَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْغَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ